اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیمو تھرپی جو ہے اس کے کچھ لوگوں میں کم مذہر اثرات آتے ہیں اور کچھ لوگوں میں زیادہ مذہر اثرات ہوتے ہیں تو کیا کیمو تھرپی کام کرتی ہے جب کم مذہر اثرات اگر آ رہے ہیں دیکھیں ہر انسان کے اندر اپنی طرح کے مذہر اثرات جو ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں زیادہ مذہر اثرات آتے ہیں کچھ لوگوں میں کم مذہر اثرات آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مذہر اثرات نہیں آرہے تو آپ کے اوپر کیمو تھرپی کام نہیں کریں کچھ مذہر اثرات تو ایسے ہوتے ہیں جو فوراں سے آتے ہیں جیسے کیمو تھرپی کی دوران مطلی کا ہو جانا دستوں کا ہو جانا یا کچھ اثرات ہوتے ہیں جو لمبے عرصے تک آتے ہیں جیسے ناخنوں کا جو ہے رنگر تبدیل کر لینا جلد کا رنگر تبدیل کر لینا لیکن وہ طریقہ علاج ختم ہونے کے بعد ایک اہم چیز جو میں آپ کو اساتھ کیمو تھرپی کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ آپ کی خوراک کے بارے میں ہے اسے کے لئے کیمو تھرپی کے دوران اچھی خوراک کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف ایک تو بیماری سے لڑ سکیں گے بلکہ آپ کو یہ طاقت بھی پیدا ہوگی کہ آپ اس کے مذہر اثرات کے ساتھ بھی فائٹ کر سکیں پھل، فوٹ اور سبزیوں کا کوشش کریں کہ زیادہ ساگہ مقدار میں استعمال کریں دودھ و دودھ سے بنی رہے شہر چیزیں زیادہ لیں انڈا، گوشت، مچھلی وغیرہ یہ چیزیں آپ زیادہ استعمال کریں اگر آپ کا علاج کے دوران کھانے پینے کا دل نہیں کرتا اور آپ کی طبیعت بوجل رہتی ہے یا موں کا ذائقہ جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا تو کوشش کریں کہ آپ اپنے کھانے کے جو جیسے اگر آپ پہلے دل میں تین ٹائم خوراک لیتے تھے تو آپ کوشش کریں آپ اپنے کھانے پینے کا ٹائم وہ مقدار بے شک تھوڑی رکھیں لیکن ٹائم انگز بڑھاتے ہیں یعنی اگر آپ تین دفعہ خوراک لیتے تھے تو اس کی بجائے آپ چار یا پانی دفعہ خوراک لیں اور تھوڑے تھوڑی کر کے لیں تاکہ آپ کے میدے پی بوجھنا پڑے اور آپ ارام سسکھانے کو حضم کر سکیں کھینو تھرپی وہ اکثر گردوں اور مسانوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اس دوران آپ پانی زیادہ سے زیادہ پینے اور دیگر مشروبات جیسے پھلوں کا جوس وغیرہ آئس کریم سٹیکس وغیرہ یہ بھی مشروبات میں کنسڈر کی جاتی ہیں تو ان کی انٹیک آپ اپنے لئے زیادہ کریں کچھ لوگوں کو کیمو تھرپی کے دوران جو ہے وہ دس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اگر یہ مسئلہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ یہ ضرور اپنے مالے سے مشروع کریں تاکہ بیاد کے ذریعہ آپ کی کیفیت کو بہتر کیا جا سکے اس طوران آپ سوپ یخنی شوربہ وغیرہ جو ہے وہ پتلہ اس طرح کا استعمال کر سکتے ہیں موہ اور گلے کی جو شکایات اکثر لوگوں کی متحرپی کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں اور اس طوران موہ پکنا موہ کے اندر دانوں کا نکل آنا گلے میں درد کی شکایت یہ شکایت کامل ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے بہت کل خوش گزہ استعمال نہ کریں نرم گزہ استعمال کریں گھی چکنائی وغیرہ کوئی مکھن وغیرہ اس طرح اپنی خوراک میں شامل کریں کہ جس سے آپ کے موہ کے اندر خوش کی نہ ہو اس کے علاوہ مشروبات زیادہ پییں بغیرہ چینی واری چونگم آپ جب آسکتے ہیں اس کو کم کرنے کے لئے اس کے علاوہ آپ موہ کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں ماؤتھ ووش استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ایسا ماؤتھ ووش ہو جس کے اندر ایلکوہل کا تناسج ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو